فاتحہ اعوذ اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول قبل کل اول و لا آخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ اللذی لم یز القائمن دائما کزلا سماؤن ذاتو ابراج ولا حجبن ذاتو ارتاج ولا لیل انداج ولا بہر انساج ولا جبلن ذو فجاج ولا فجن ذو وجاج ولا ارزن ذاتو محاج ولا خلقن ذو اتماد ذالکا متدعو الخلق ووارسو والاہو الخلق ورازفو السلاة والسلام علالنبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی اقیق احمی السید البحی السراج المدی الكوکب الدری البشیر النظیر السراج المنیر التحر التاہر الدر الفاخر اللم الزاہر البحر الزاخر المنصور المعید الرسول المسدد المصطفی المجد حبیب الہ العالمین نبی تحرائی محمد حبیب الہ العالمین علی بن عبی طالب وعلا سیدت النسائل انسیت الحرام بلا عقمت نقبائی نجباب انتقائر الانبیاء التاہرت المتحرہ البطولی لذرا الصدیقہ بالاقبال رضیہ بالمقالہ المردیہ بالدلالہ رضیہ بالمقالہ فاطمت الظہرائز والعانت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اسی لئے عیسیٰ مبارکہ کا انتخاب کیا اس کے زہل میں بس چند لمحے آپ کے لوں گا تولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے لیکن میں بھی مسلسل سفر میں اور پھر سفر کر کے تھکاوت ہے بہرحال آج بس چند لمحے آپ کے لوں گا باقادہ طور سے انشاءاللہ کل گفتگو شروع ہوگی آج بس آغاز ہو رہا ہے ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لئے یہ قرآن کریم ہے قرآن کا صاف صاف فیصلہ ہے کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے اللہ نے آواز دیے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سلام سب کے لئے نہیں ہے اللہ جسے چن لے اس کے لئے سلام ہے دیکھیں یہ میں نے کوئی روایت نہیں بیان کی ہے کوئی کہے کہ یہ ہم مانیں گے یہ نہیں مانیں گے یہ میں نے قرآن کی آیت بیان کی ہے صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سلام سب کے لئے نہیں ہے سلام ان کے لئے ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے اور کی جگہ دوسری آیت پھر ارشاد ہو رہا ہے وَعِذَا جَاكَلَّذِينَا يُؤْمِنُونَا بِعَيَاتِنَا فَقُلْسَلَامُنَا لَيْكُمْ اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا پشر آئے کہ جو ہماری آیت پا ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجئے گا اور کیجئے گا ایک سلامات پڑھیں تو میں ایسا کروں آپ کے لئے ٹھوڑا آپ کو بھی آمادہ ہونا پڑے گا ٹھوڑا آپ کو بھی آمادہ کیونکہ یہ ہمارے بزر بھی یہاں تشریف فرما ہے ان سے ہمیں کچھ درس لینا چاہیے ان سے سبق لینا چاہیے کہ ان کے دور میں جب ایام آزا آنے والے ہوتے تھے اب تو آ گئے آچان نہیں ہوا ورنہ شب ہوتی آچ تو جب آنے والے ہوتے تھے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسے استقبال کرتے تھے کہ لگتا تھا محرم شروع ہو گیا وہ استقبال نہیں ہوتا تھا ایسا لگتا تھا محرم ہی شروع ہو گیا وہ اس طریقے سے غم میں ڈوب جاتے تھے آمادہ ہو جایا کرتے تھے ہم بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے تو میرے عزیزوں اب تم سے کم ہمیں بھی ویسے ہی تو بننا چاہیے ہے آپ آمادگی کا اظہار کریں گے تو ہی تو خطیب کچھ پڑ پائے گا تو ہی تو آپ تک پہچا پائے گا تھوڑا سا آپ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا چند باتیں آپ کے خدمت میں ارز کروں تو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے وائزہ جاکر لذینہ یومینونہ بے آیاتنا فکر سلامون علیکم جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو ہماری آیت پہ ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجے گا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی سب کو نہ سلام کیجے گا جو ہماری آیت پہ ایمان رکھتا ہو اسے سلام کیجے گا اب آیت ڈھونڈنا پڑے گی کہ وہ آیت کوئن سی ہے کہ جس پہ ایمان رکھنے والا لائک سلام ہو جاتا ہے جس پہ ایمان لانے والا لائک سلام ہو جاتا ہے تو جب آپ تلاش کریں گے تو اگر یہاں یہ مانا جائے کہ آیت سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں تو اللہ کبھی آیت نہ کہتا اللہ قرآن کہتا اللہ کتاب کہتا بھور کر رہے ہیں آپ یہاں آیت کہکے اشارہ کیا جا رہا ہے مراد قرآن والی آیتیں نہیں ہیں کوئی اور آیت ہے کہ جس پہ ایمان لانے والا لائک سلام بن جاتا ہے قسم خدا کی کبھی نہ پتا چلتا اگر میرا مولا کوفے کے ممبر سے نہ کہتا انا آیت اللہ القبر میں اللہ کی وہ سب سے بڑی آیت ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بن بن لفظوں میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب سب کو سلام نہ کرنا جب آپ کے پاس کوئی علی والا آئے تو اسے سلام کیجئے گا ایک سلامات تو بڑے محمد آل محمد 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 occupied کھنے این محمد 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 ہر ایک کو سلام نہ کیجئے گا جو علی والا ہو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں میرے عزیزوں اور کوئی پڑھ کے بھاگا بھی نہیں جا رہا ہوں پہلی مجلس ہے آج تو مجھے یہی رہنا ہے ابھی بارہ محرم تک اور کیجئے گا میرے عزیزوں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کروں گا آپ کے شدمت میں کوشش کروں گا کہ باتصدق نالائن جناب زہرہ وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں جو خود کتابوں میں پڑھی ہوں تاکہ آپ کو حوالے بھی دے سکوں متوجہ رہیے گا لیکن آپ مفسرین نے لکھا آیت سے مراد یہاں پہ مولا کائنات ہیں کہ جن پہ ایمان لانے والا لائق سلام بن جاتا ہے کیوں کا اس لیے کہ پہلے یہ سمجھئے کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے سلام کا معنی کیا ہے سلام کی مینن کیا ہے تو سلام کا مطلب ہوتا ہے ہم نے آپ سے کہا سلام علیکم کیا مطلب ہوا زندہ رہیے سلامت رہیے جیتے رہیے یہ ہے جینے کی دعا ادھر سے جوام ملا علیکہ السلام آپ بھی زندہ رہیں آپ بھی سلامت رہیں آپ بھی جیتے رہیں ہم نے آپ کو جینے کی دعائیں دی پلٹ کے آپ نے مجھے جینے کی دعائیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو یہ جواب سلام دونوں ہیں زندگی کی دعا دونوں ہیں جینے کی دعا اب مطلب واضح ہو جائے گا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہر ایک کو سلام نہ کرنا جو علی پہ ایمان لانے والا ہو اسے سلام کرنا سمجھایا جا رہا ہے میرے حبیب ہر ایک کو جینے کی دعا نہ دینا جو علی والا ہو اسے جینے کی دعا دینا اللہ اکبر میں غور کر رہے ہیں اسے جینے کی دعا دینا اب لیجئے ہمارا سلام اور ہے معصوم کا سلام اور ہے ہمارا سلام ہے سلامون علیکم لیکن معصوم کا سلام سلامون علیکم نہیں ہے بلکل متوجہ رہیے گا معصوم کا سلام سلامون علیکم نہیں ہے یہ ہمارا سلام ہے سلامون علیکم معصوم کا سلام کیا ہے معصوم کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلامون علیکم نہیں کہتے ہیں آواز دیتے ہیں لیجئے سلام کر رہے ہیں حسین کو وراست گنوار اے انبیاء کی اور کہتے گا سلام کر رہے ہیں حسین کو وراست گنوار اے انبیاء کی اے آدم کے واری صاحب پہ سلام اے نو کے واری صاحب پہ سلام اے موسیٰ کے واری صاحب پہ سلام اے عیسیٰ کے واری صاحب پہ سلام بھئی واری کی سب سے آسان پہچان کیا ہے تو میں کوئی کتاب کی بات نہیں کروں گا بلکل سامنے کی بات کروں گا آپ سب تسلیم کر لیں گے ایسی بات کروں گا کہ واری کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا واری کا کیسے پہچانا جائدات تھی باپ کی ملی بیٹے کو مکان تھا باپ کا ملا بیٹے کو خزانہ تھا باپ کا ملا بیٹے کو مال و منان تھا باپ کا ملا بیٹے کو پتہ چلا جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے واری صاحب پتہ نہیں آپ جڑے کے نہیں جڑے جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے واری صاحب اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا واری صاحب نو کا واری صاحب موسیٰ کا واری صاحب عیسیٰ کا واری صاحب تو ماننا پڑے گا کہ آدم کی صفتیں حسین کے پاس نو کی صفتیں حسین کے پاس موسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس عیسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس ارے دو باتوں میں سے اب ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی یا یہ مانیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفتیں حسین کے پاس ہیں یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا کوئی موسیٰ کہلایا کوئی عیسیٰ کہلانا ایک سالاوات تو بڑے محمد آل محمد پا محمد محمد آلی 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 میں غور کر رہے آپ حسین کی صفت تو گیا تو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلانا کوئی موسیٰ کہلانا کوئی عیسیٰ کہلانا ارے میں نے کوئی اطراض نہ کر دے میں نے تو صفت ہی کہا ہے اگر اصل دیکھیں گے جو روایتوں میں ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کے پسینے سے یہ بنے روایت یہ ہے نا ہزار دفعہ کی سنی ہوئی ہے میں نے تو صفت کہا ہے غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں تو ان کا سلام اور ہے ہمارا سلام اور ہے سلام ہے زندگی کی دعا سلام ہے جینے کی دعا ہم ایک دوسرے کو جینے کی دعائیں دیتے ہیں سلام علیکم زندہ رہیے علیکم سلام آپ بھی زندہ رہیں یہی ہے نا دعا دیکھیں تھوڑا سا آپ بولتے ضرور رہیے گا تاکہ میں بات آگے پہنچا سکوں اس لیے مجھے استاد محترم کا یہاں پہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہماری بات پہنچ گئی جیسے آپ جب واتس اپ پہ کسی کو میسیج کرتے ہیں نا تو آپ دو ٹک کا انتظار کرتے ہیں دو ٹک ہو جائیں پھر وہیں پہ آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں وہ گرین کب ہوں گی اس کا بھی انتظار رہتا ہے جب گرین ہو جاتی تو اتمنان ہوتا ہے کہ ہمارا میسیج پہنچ گیا ہے تو ویسے ہی جب آپ بول دیتے ہیں تو خطیب کو اتمنان ہوتا ہے ہماری بات پہنچ گئی ہے ایک سلاوات پڑھے محمد و آل محمد پا اور ویسے بھی بولنا چاہیے اس لیے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ ارے جب خطیب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے اور جب آپ بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے دل میں عشق کتنا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور کی جائے گا میرے عزیزو وہ توجہ رہے گا تو سلام ہے جینے کی دعا اب لیجئے ہم آقا کو جب سلام کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک فضیلت ساتھ ضرور ہوتی ہے کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی بھی زیارت اٹھا لیں تو اس میں ایک فضیلت ضرور ہوگی ساتھ میں آپ خالی مولا کو جب سلام کرتے ہیں تو سلامون علیکم کہہ کے سلام نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا سلام ہے معصوم کا سلام یہ ہے کہ کم سے کم ساتھ میں ایک فضیلت ہو اور کر رہے ہیں آپ کم سے کم ایک فضیلت ساتھ میں ہو اب لیجئے سلام ہے زندگی کی دعا سلام ہے جینے کی دعا یہ بات پہنچ گئی نا جواب سلام ہے جینے کی دعا ایک دوسرے کو زندگی کی دعائیں دیتے ہیں یہ سلام خالی ہم اور آپ تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم ہر نماز کے بعد کربلا کا روح کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ میں پڑھتے ہیں نا جو جو نماز پڑھتا ہے وہ تو کم سے کم تائید کرتا رہے آپ آواز دیتے ہیں نا السلام علیکہ یا عباد اللہ ہر مجلس کے بعد کربلا کا روح کرتے ہیں آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ اے آقا حسین آپ پہ سلام آقا حسین آپ پہ سلام سلام کیا ہے زندگی کی دعا لیکن جو ہم نے آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے یہ تو ان کے زندہ ہونے کا صفوت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی ہم اور آپ جو سلام کریں یہ ہے ایک دوسرے کے لیے جینے کی دعا اب دیکھتا ہوں ازادار کا ہم مجھ� تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے میرے ذہن سے جلیں گے یا نہیں جلیں گے میں جملہ پہنچانا چاہتا ہوں بھائی ہم نے سلام کیا آپ کو آپ نے سلام کیا ہمیں یہ ہے ایک دوسرے کے لیے جینے کی دعا لیکن جو ہم نے آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے ارے ہم اسے جینے کی دعائیں کیا دیں گے جو خود گلہ کتا کے بھی بول رہا ہو اللہ اکبر جو خود گلہ کتا کے بول رہا ہو ہم اسے جینے کی دعائیں کیا دیں گے یہ ہم جو سلام آقا کو کر رہے ہیں یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے لیکن جو ادھر سے آقا کا جواب آتا ہے وہ ہمارے لئے زندگی کی دعا ہے جب ہم سلام کرتے ہیں آقا جواب دیتے ہیں تو آقا کا جواب ہمارے لئے زندگی کی دعا ہے ارے چودہ سو سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ آزاداروں کو اتنا مانا جاتا ہے یہ مرتے کیوں نہیں ہے ارے ہم مر بھی نہیں سکتے جسے چینے کی دعا ہے حسین دیرہ اللہ یا علیہ جسے لبا ہے لبا ہے یا علیہ جسے جینے کی دعائیں حسین دے رہا ہو اسے کوئی ختم کر سکتا ہے اسے کوئی مار سکتا ہے اسے کوئی مٹا سکتا ہے اب میں بزرگوں سے دعائیں لینے کے لئے یہ جملہ اپنے نوجوان بھائیوں تک پہچانا چاہتا ہوں کہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے مجلی سے سن کے مجلی سے یاد رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے جملہ حوالے کرنا ہوں شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا ارے امہ زہرہ کی دعا سے پیدا ہوئی بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا ہے بھرے گوھر کر رہے ہیں میرے عزیزو یہ سلام یہ سلام زندگی کی دعا ہے یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں نا جو ادھر سے جواب آتا ہے یہ ہمارے لئے زندگی کی دعا ہے ہم اسی حسین اور اہلِ بیتِ رسالت کو جو سلام کرتے ہیں ان کے جو جواب آتے ہیں اسی بدولت تو ہم زندہ ہیں ورنہ دنیا تو ہمیں کپکہ مٹا چکی ہوتی لیکن جو ادھر زندگی کی دعایں آتی ہیں زندہ رہو جیتے رہو سلامت رہو اور کر رہے ہیں یہ وہی سبب ہے اب دیجئے زیارتیں اٹھائیے یہ دیکھیں کہ زیارتیں سامنے لگی ہوئی ہیں اسی میں ہاں زیارت ہے تو زیارت اسی زیارت کا فکرہ میں آپ کو حد مندہ ارز کر دوں اور بات کو مختصر کر دوں اور آج کا پیغام ہے کیونکہ یہاں میں ازا آگئے ہیں پیغام ہے میرے نوجوان بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر اس کو سنیے گا اور زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ یہ بات پہنچ سکے لوگوں تک اور مجالس میں شرکت کر سکیں زیادہ سے زیادہ ازا کر سکے آج کا یہ پیغام ہے پہلے ہی دن پیغام لیتے جائیے زیارت شہدائے کربلا ہے اس کا فکرہ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اسفیاء اللہ اے اللہ کے چنے ہوئوں آپ پر سلام اے اللہ کے چنے ہوئوں آپ پر سلام کس کا فکرہ ہے زیارت شہدائے کربلا اللہ کے چنے ہوئوں آپ پر سلام کسے سلام کیا حبیب کو زہر کو سعید کو اب اسے شاکری کو جاؤن کو ہر کو ہر کے بیٹے کو غلام کو گھور کر رہے ہیں آپ بہدے قلبی کو کیا کہہ کے سلام کر رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام اللہ کیسوں کو چنتا ہے قادم کو چنا نو کو چنا ابراہیم کو چنا موسیٰ کو چنا ارہا پہنچی نہیں رہے ہیں عیسیٰ کو چنا بھائی گھور کر رہے ہیں میرے عزیزو بتانے آپ آمادہ ہے کہ نہیں ہے اللہ نے نبیوں کو چنا تو جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا رسولوں کو رسالت کے لیے چنا اماموں کو امامت کے لیے چنا معصوموں کو عصمت کے لیے چنا ولی کو ولایت کے لیے چنا ویسا ہی اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نسرت کے لیے چنا بھائی اور کریں آپ یہ نسرت حسین نسرت حسین کوئی معمولی عوضہ نہیں ہے یہ عوضہ اتفاق سے نہیں ملتا ہے اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے جسے اللہ چن لے وہ نسرت حسین بنتا ہے جسے اللہ چن لے جس کا انتخاب اللہ کر لے وہ نسرت بنتا ہے یہ نسرت حسین معمولی عوضہ نہیں ہے بھائی جو کربلا میں سو رہے ہیں نسرت اللہ نے چنا ہے تو یہ نسرت بنے ہیں اب سمجھیں نسرت کی اہمیت کیا ہے تو اچھا کہ خالق کل تر نسرت تھی آج نسرت کا وجود نہیں ہے یا آج نسرت کی ضرورت نہیں ہے کہا نہیں نہیں بھائی نسرت کل بھی تھے نسرت آج بھی موجود ہے نسرت کل بھی ہوئی نسرت آج بھی جاری ہے وہ الگ بات ہے کہ کل کے ناصروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کل کے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ان کے ہمپلہ کوئی نہیں ہو سکتا ارے ہمپلہ تو دور کی بات ہے ان کی کوئی خاکے پا نہیں ہو سکتا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جو کربلا میں سو رہے ہیں ان جیسا ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ناصر آج بھی موجود ہے تب ایک کل والے ناصروں کو تو سب جانتے ہیں جو قربلا میں سو رہے ہیں یہ کل کے ناصر ہیں آج کے ناصروں کو کہاں ڈھوڑا جائے تو اگر آج کے ناصروں کو ڈھوڑنا ہے تو دردر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مائک لیجے گا اور اعلان کی جائے گا مجلس ہونے جا رہی ہے یہ ناصر کتا ہو جائے گا میں بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں میں دلیل دوں گا کہ آپ سب ناصر ہیں کیا دلیل ہے امام معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے ہماری خوشی میں مسرور ہو جائے وہ ہمارا ناصر ہے آپ کا فضائل پر مسکرانا اور مسائب پر رونا بتا رہا ہے کہ آپ ناصر ہیں یہی تو امام فرما رہے ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے وہ ہمارا ناصر ہے وہ ہمارا ناصر ہے آپ یہی تو کرتے ہیں نا تو آپ سب ٹھہرے کون ناصر شرمائی ہے نا یہ عہدہ بہت عظیم ہے آپ سب ٹھہرے ناصر آپ سب حسین کے ناصر ہیں نا یہ میرا پیغام ناصروں تک پہنچا دیجئے گا جو آج مجلس میں شریک نہیں ہوئے ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیجئے گا جو جس کو ملے غور کیجئے گا میرے عزیزوں کہ نصرت کتنی اہم ہے اب ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا زیارت کہی رہی ہے اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کل کے ناصر ہوں چاہے آج کے ناصر ہوں اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا کوئی مرضی سے ناصر نہیں بنے گا تو میں جملہ کہوں آج کے بعد جب بھی آپ فرشِ عذا پہ بیٹھئے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں فخر کیجئے گا اللہ نے چنا ہے یہ نصرت کے لئے اللہ نے چنا ہے جملہ حوالے کر رہا ہوں نصرت کے لئے اب یہ پیغام ہے نصرت کے لئے اللہ نے چنا ہے اب یاد رکھئے گا کل کی نصرت اور تھی آج کی نصرت اور ہے پیغام کل کی نصرت اور تھی آج کی نصرت اور ہے کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تصور نے بھی نہ لائیے گا مگر یہ ناصر آج بھی موجود ہے اب کل کی نصرت علاق آج کی نصرہ طلب ہے کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے ادھر سے تیر چلے ادھر سے جسم بڑھیں ادھر سے نازے چلے ادھر سے سینے بڑھیں ادھر سے تلوارے چلے ادھر سے گلے بڑھیں کل کی نصرت یہ تھی کیونکہ حسین کی جان کے پیچھے لوگ بڑھے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسائن پر جان دے دی جائے تیر ادھر سے چلے جسم ادھر سے بڑھے نیجے ادھر سے چلے سینے ادھر سے بڑھے تلوانے ادھر سے چلے گلے ادھر سے بڑھے یہ کل کی نصرت تھی آج کی نصرت کیا ہے چونکہ آج لوگ حسائن کی ازاداری کے بیچے بڑھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی پتہ لیں آپ پہنچ رہے کے نہیں آج چونکہ لوگ حسین کی عزاداری کے بیچھے پڑے ہیں تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے فرشی حیضہ بچھانا آج کی نصرات علم سجانا آج کی نصرات تابوت بنانا آج کی نصرات اسبیدانیا کرنا آج کی نصرات چلوسو میں جانا آج کی نصرات سبیل سجانا آج کی نصرات تبرک باتنا آج کی نصرات بھئی کل کی نصراتی جان دینا آج کی نسرت ہے ازاداری کرنا تو چونکہ دونوں نسرتوں میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ لکھے گئے کل کے ناصروں کو انسار کہا گیا آج کے ناصروں کو ازادار کہا گیا یہ نسرت ہے یہ انسار کا ہی دوسرا نام ازادار ہے بھر کر رہے ہیں ملاجیزو انسار کا ہی دوسرا نام ازادار ہے کوئی دولت کے بغیر صاحب دولت رہتا ہے نہیں کوئی سواری کے بغیر صاحب سواری کہلائے گا نہیں کوئی مکان کے بغیر صاحب مکان ہوگا نہیں تو کوئی ازاداری کے بغیر ناصر ہوگا نہیں تو یہ ازاداری کریں گے تو ہم ناصر کہلائیں یہ ناصر بہت عظیم احدہ ہے جو آپ سب کو ملا یہ عزائے حسائے نسرت بہت عظیم نسرت اس لیے کہ جب آپ اپنے سینوں پہاعت مارتے ہیں تو بظاہر تو آپ اپنے سینوں پہاعت مارتے ہیں لیکن باطن باطن یہ یزیدیت کے رکھسار پر تماشا ہوتا ہے تب ہی تو سینے پہاعت عام مارتے ہیں تڑپ یزیدیت جاتی ہے اور کر رہے ہیں میرے عزیزو تو یہ نسرت نہیں تو کیا ہے آپ سب ناصر حسائن ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا آج تو چکے تمہیدی گفتگو تھی اور بس میں ثواباً آ گیا کہ آج آغاز ہو جائے انشاءاللہ باقادہ طور پر کل سے بات ہوگی امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو ہمارے غم میں غم زدہ ہو وہ ہمارا ناصر ہے آپ سب کو کونسی قربانیاں دینا پڑی یہ ہمارے بزرگ بیٹے ہوئے ان سے پوچھئے ایسے ایسے زمانے گزرے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں ازاداری ہم تک پہنچانے یہ جو ہمارے نوجوان ہمسن کمسن بھائی بیٹے ہیں ان کو کوئی قربانی تھوڑی دینا پڑی ہے اسی لئے قدر نہیں ہے ہاں یہ تھوڑی کڑوی باتیں ہیں مگر اسے یاد رکھیں گے اسی لئے قدر نہیں ہے آزائے حسین کی بہت عظیم دولت ہے بہت عظیم خزانہ ہی عزائے حسین قربانیاں دی گئیں کیسے کیسے قسم خدا کی ازادار گزرے آپ کے مہاراست اور انگا بات نام سنا ہوگا گئے ہوں گے بہت سارے وہاں ایک عزا خانہ ہے آج بھی ہے جانی امانی کا عزا خانہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں جانی امانی کا ان کا جانتے ہیں کیا تھا یہ پورے سال پورے سال دولت کماتے تھے دولت کماتے تھے اور پورے گھر کو سجایا کرتے تھے پورے گھر کو سجاتے تھے ذرا پیسے ملے کوئی نہ کوئی چیز لاکے گھر میں رکھ دی پورے گھر کو سجاتے تھے اور جب آشور کا دن آتا تھا تو وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے نام حسین پہ جو جسے لے جانا ہے لے جائے گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے یہاں تک کہ ان کے اسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ آکے شیعہ تو نہیں لے جاتے تھے لیکن غیر شیعہ آکے سب کچھ ان کے گھر سے لے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک ایک کیل تک کہ نکال لے جاتے تھے اور کریں عزیزو ایسے ایسے ازادار ایسے ایسے ہم تک ازاداری پہنچی ایک شخص ہے جس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہر سال وہ ازاداری کا احتمام کرتا ہے ہر سال کرتا تھا فرش ازا بچھاتا تھا اچھے تبرک کا احتمام کیا کرتا تھا اور ایک سال ایسا آیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں رہے کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ایک روایت کے حساب سے تو یہ تھا کہ اسے ظالم بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا تو چونکہ یہ سال بھر کچھ کما نہیں پایا تو اس کے پاس کچھ نئی فاقع ہونے لگے گھر میں اس کو محرم سے دو دن پہلے چھوڑا رہا کیا اب جب یہ گھر آیا تو پریشان ہے کہ ہم ازاداری کیسے کریں فرش ازا کیسے بچھائیں ہم تو حسین کی مجلس کیا کرتے تھے ہر سال بپا کرتے تھے تبرک بارتے تھے ازائے حسین میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے اس سال تو ہمارے پاس کچھ نہیں مایوس بیٹھا ہوا تھا بیوی آگے بڑھیں پریشان کیوں ہو آواز دی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس سال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کس طریقے سے ازاداری کریں بیوی کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی تو دیا ہے کہا تو اس سے کیا ہوگا کہا جاؤ غلاموں کے بازار جاؤ اور بیٹے کو غلام کہہ کے بیچ دو بھور کر رہے ہیں میرے عزیزو پہلے بازار ہوتے تھے نا غلاموں کے آپ نے سنا ہوگا جناب یوسف مصر کے بازار میں بیچے گئے ہیں تو پہلے ایسے بازار ہوتے تو غلاموں کے جہاں غلام بیچے جایا کرتے تھے کہا بیٹے کو لے جاؤ اور غلام بتا کے بیٹے کو بیچ دینا بیٹے کو بیچ دینا جو رقم ملے وہ لے آنا تاکہ ہم اس سے غصائے ان کی آج میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا کچھ نہیں بلکہ صرف ازاداری آپ کو یاد دلارہا ہوں آپ کے آنکھیں نم ہو جائیں مجلس یہیں پہ ختم ہو جائے گی غور کیجے گا میرے عزیزو لیجئے بیوی کے کہنے پہ یہ بیٹے کے پاس آیا آواز دی بیٹا بیٹا سمجھدار ہو چکا تھا کہا بیٹا یہ بتاؤ کیا تم تیار ہو کہ تمہیں نام حسین پہ بیچ دیا جائے بیٹا خوش ہو گیا آواز دی بابا اس سے بڑی ہمارے لئے فخر کی بات کیا ہوگی کہ ہم آزائے حسین کے لئے بک جائیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی لے چلو بابا لیجئے بازار میں لے کے وہ آیا صبح سے شام تک کھڑا رہا لیکن اس کے پاس کوئی نہ آیا خریدنے کے لئے یہ واپس مایوس گھر شام کو چلنے لگا واپس ہو رہا تھا کہ ابھی بازار سے نکلے ہی تھا کہ ایک سوار نظر آیا اس نے کہا بھائی کیا اسے بیچو گے اس نے کہا ہاں میں لایا تو اسی لئے تھا کہ میں اسے بیچ دوں کہ کتنی رقم چاہیے کہ بس کتنی دے دو کہ حسین غریب کی مجلسے کر سکوں اتنی رقم دے دو کہ حسین غریب کا فرش عزا بچھا سکوں اتنی رقم دے دو کہ میں نام سکینہ پہ پانی پھلا سکوں اتنی رقم دے دو کہ نام علیہ صغر پہ کھانا کھلا سکوں ازاداروں کی خدمت کر سکوں اس نے جیب سے رقم کی تھیلی نکالی اس کے حوالے کر دی اس نے بازوپ نے بچے کا تھاما اور کہا یہ لو آج سے یہ تمہارا غلام ہے آج سے یہ تمہارا غلام ہے لیجئے وہ لے کے چلنے لگا وہ لے کے چلنے لگا تو ایک مرتبہ بیٹا اس سے کہتا ہے ابھی جو نیا مالک بنا ہے نا ابھی جو خرید کے چلا ہے اس سے ہاتھ جوڑ کے بیٹا کہتا ہے کہتا ہے میرے پرانے مالک بہت اچھے تھے وہ نہیں بتایا کہ میرے بابا ہے آواز دی پرانے مالک میرے آقا بہت اچھے تھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تنہائی میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہاں بالکل جا کے بات کر لو اب وہ آیا اپنے باپ کے پاس اور آن کے کہتا ہے بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب آپ فرش عزا بچھاتے تھے تو آپ کا سہارہ میں بنتا تھا فرش عزا ساتھ میں میں بچھاتا تھا بابا سبر کرنا اس سال ہم نہیں ہوگے بابا سبر کرنا اس سال آپ کا سہارہ دینے کے لئے ہم نہیں ہوگے پھر ایک مطبع کچھ یاد آیا آواز دی بابا بابا آپ تو جانتے ہیں کہ عزا خانے میں نام علی اسغر کی ایک شما ہم بھی جلایا کرتے تھے بابا میری طرف سے اب وہ شما آپ جلا دیجے گا یہ کہہ کے بابا کو سلام کرتا ہے اور آ جاتا ہے نئے مالک کے پاس آواز دی چلو وہ لے کے چلا ادھار ادھار بابا اس کا چلا گھر کے دروازے پہ آیا دکھول باب کیا زوجہ نے دروازہ کھولا یہ خوشی سے اندر آیا لیجیے حسین غریب کی مجلس کا اتمام ہو گیا ہے لو میرا بیٹا بک گیا ہے مگر اب ہم فرشِ ازاز بچھائیں گے ازاداروں کی خدمت کریں گے ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ کسی نے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب جو اس نے بڑھ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے بیٹا سامنے کھڑا ہے بس ایک مطبع آواز دیتا اس کا باب کہتا ہے بیٹا اگر تمہیں اسے بھاگ کے ہی آنا تھا تو پہلے بتا دیتے ہم تمہیں نہیں بیچتے تمہاری مرضی تھی اس لیے میں نے بیچا وہ مندے کر رہے بابا مجھے حسین غریب کی قسم ہے میں بھاگ کے نہیں آیا ہو مجھے تو بابا میں علی اصغر کے زخمی گلے کی قسم کھا سکتا ہو میں بھاگ کے نہیں آیا ہو آواز دیتا تو آئے کیسے ہو آواز دی بابا جو مجھے خرید کے لے گیا تھا وہ خود لے کے آیا ہے کہا کیا کہا اس نے کہا اس نے بزرد نہیں کہا ہے کہ جا میں تجھے تیرے گھر پہنچائے دیتا ہو یہ کہہ کے وہ لے آئے کہا کہاں ہے کہا وہ سامنے موجود ہے اب یہ دولہ ہوایا آواز دی بھائی یہ غلام بہت لائک ہے اسے آپ کیوں واپس کرنے آئے ہو مجھ سے رقم نہ مانگنا میں حسین غریب کی فرشیزہ بچھاؤں گا ایک مطبع آواز دی میں رقم نہیں لوں گا میں تو تمہارا پیٹھا لے کے آیا ہو آواز دی آپ کون ہے آواز دی نہیں پہچانا میں زہرہ کا لال حسین میں حسین غریب جس کی فرشیزہ کے تمام کے لیے تو نے بیٹا بیچ دیا عجر کو ملک زہرہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی ہاں آزادارو ذرا سوچئے کیسی کیسی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ایک خاتون ہے ایک خاتون ہے شاید یہی پاہ مجلس تمام ہو جائے گی ایک خاتون ہے جو ہر سال بہت غریب ہے بہت غریب ہے کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس ہے ایک چھوٹا بیٹا ہے بس اور کچھ نہیں اس کے پاس سرمایا ہے لیکن ازادار ہے مولا کی چانے والی ہے اس کے دروازے سے روزانہ پہلی محرم سے اور آشور کے دن تک روزانہ جلوس نکلتا تھا تو یہ کیا کرتی تھی ایک مشکیزے میں پانی بھر لیتی تھی اور دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد بھر بھر کے گلاس میں بیٹے کو دیتی تھی اور کہتی تھی ان ازاداروں کو پلاتے رہو اور کہتے رہنا لو علی اصغر کا صدقہ ہے پیتے جاؤ لو علی اصغر کا صدقہ ہے پیتے جاؤ یہ کہے 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 وہ پانی پلاتی تھی ایک سال ایسا آیا کہ محرم سے پہلے اس کا بیٹا مر گیا اس کا بیٹا رخصت ہو گیا اب یہ اکیلی رہ گئی اب ازاداروں کو روزانہ پانی کیسے پلائے گی سنیں گے ازاداروں محرم سے کچھ دن پہلے بیٹا مر گیا تو اس کا دستور تھا کہ روزانہ یہ مغربین کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پہ آتی تھی اور آنسو بہاتی تھی جیسے ہی پہلی محرم آئی محرم آئی کیونکہ اب جلوس نکلنا ہے تو یہ کہہ کے آگئی اپنی بیٹے کی قبر پہ بیٹا میں آؤں گی ضرور تمہاری قبر پہ لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے میں کبھی کبھی دیر ہو جائے کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ میں جلوس میں پانی پلاتی ہوں ازاداروں کو پانی پلاتی ہوں میرے لار ہو سکتا دیر ہو جائے تو ماف کر دینا میں شمہ جلانے ضرور آؤں گی یہ کہہ کے آگئی روز اب جاتی رہی کبھی دیر سے پہنچی کبھی جلدی پہنچ گئی جیسے اس کے دروازے سے جلوس نکل جاتا تھا یہ اپنے بیٹے کی قبر پہ چلی جاتی تھی لیجے شبہ آشور آگئی شبہ آشور جب آئی تو یہ بیٹے کی قبر پہ آگئی آن کے کہتی بیٹا تم تو جانتے ہو کہ کل بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے اور بہت جلوس نکلتے کافی دیر تک رہتا ہے جلوس اور میں سب کو پانی پلاتی ہوں تو اے میرے لار اے میرے بیٹے کل ہو سکتا ہے میں نہ آ پاؤں اگر فرصت ملی تو آ بھی جاؤں گی لیکن ہو سکتا ہے نہ آ پاؤں تو مجھے ماف کر دینا میرے لار میں آزاداروں کو پانی پلاتی ہوں یہ کہہ کے واپس آگئی لیجے پورا دن اس نے پانی پلایا شاہ میں غریبہ کی مجلس ہو چکی ہے پانی یہ پلا چکی ہے دیر رات ہو چکی ہے اب اس نے سوچا لاؤ سونے سے پہلے بیٹے کی قبر پہ جا کے دیکھ لے ایک شما جلا دے اب جو بیٹے کے قبر کی قریب پہنچی قبرستان میں آئی بیٹے کے قبر کے قریب پہنچ رہی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ بیٹے کی قبر پہ سرہانے کوئی بی 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 ہوئی ہے ایک شما جل رہی ہے اور ایک بی 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 رو رہی ہے بس ایک مطبع یہ دوڑی ہوئی آئی آنکہ کہتی ہے بی 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 یہ تیرے لال کی قبر نہیں ہے اسی قبرستان میں ہوگی تیرے لال کی قبر ہو لیکن تو تلاش کر لے کہاں پہ ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے یہ میرے لال کی ختم ہو گئی مجلیس یہ میرے لال کی قبر ہے نہیں اسی آواز آئی ہاں میں جانتی ہوں میرے لال کی قبر نہیں ہے میرا لال یہاں نہیں ہے آوازی کہاں ہے بھر تمہارا لال آوازی میرا لال تو کربلا میں سو رہا ہے آوازی بی بی آپ کون ہے کہاں حسین کی اجڑی ہوئی ماں حسین کی اجڑی ماں سہرہ آوازی بی بی آپ نے سہمت کیوں فرمائی آوازی تُو نے میرے لال کے ازاداروں کو پانی بلایا مہدرے لال پر رونے آگئی ہائے زہرہ فریاد ایک ازادار پر رونے آئی مگر ہائے حسین کی غربان کوئی رونے والا نہ تھا گربلا میں بچیاں روتی تھی تو تاثیہ مہدرے لئے